اس وقت میں مسجد اقصہ کے حرم پاک میں موجود ہوں میرے جو دائیں جانب ہے یہ ڈوم آف تاروک ہے بیت السخرا اور یہ جو بائیں جانب ہے یہ سامنے مسجد قبلی جس کو ہم نے مسجد اقصہ کہا جاتا ہے لیکن مسجد اقصہ ہے نہیں یہ اس کا اسلام مسجد قبلی ہے جو کہ حضرت عمر فاروق کے دور اقومت میں اور ان کے دور اخلافت میں یہاں پہ اس کا سنگے بنیاد دکھا گیا تھا اس وقت میں مسجد اقصہ کے حرم پاک میں وجود ہوں مسجد اقصہ کسی ایک خاص بلڈنگ کا نام نہیں ہے یا کسی خاص مسجد کا نام نہیں ہے بلکہ یہ جو پورا پینتیس اکڑ کا جو کمپاؤنڈ ہے پورا حرم پاک ہے اس کو مزید اقصہ کہا جاتا ہے جو میرے اقب میں آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈوم آف تاروک یا گمبد سخرا بھی اس کو بولا جاتا ہے اس کے بارے میں جوزی ایوہدیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں سے دنیا کی ابتدا ہوئی تھی اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہاں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لئے پیش کیا تھا جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی مکات المکرمہ کے پازوبادی منا ہے وہاں پہ مزید اقصہ کے اس پہنتیس اکڑ کمپاؤنڈ میں زیتون کے بے شمار درست لگے میں جہاں پہ ابھی تازہ تازہ پھل لگا ہوئی بلکل تازہ تازہ لگے لیکن ابھی یہ رائپ نہیں ہوئی بعض درخت تو اتنے پرانے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک ہزار سال پرانے ہوں گے یہ اس سے بھی زائد اب جیسے کہ یہ سامنے درخت لگا ہوئے یہ تقریباً اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس کی عمر کو یہ ایک ہزار سال سے زیادہ ہی ہوگی میڈیا میں جب بھی مسیحسا کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے تو تصویروں میں یا ویڈیوز میں اس بیلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے جبکہ یہ مسجد اقصا نہیں ہے بلکہ یہ دوم آف دار روک ہے گمبت سخرا ہے جہاں پہ وہ چٹان موجود ہے جہاں سیدول صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج کے لئے تصریف لے گئے تھے تو بھی میں اسے اندر جاؤں گا اور جا کے ایکسپلور کروں گا اس بیلڈنگ کو اور آپ کو دکھاؤں گا اندر کے مناظر جناب یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امبیاء کی امامت کروائی تھی اب اس مزید میں نماز ادا کرنے کے پر میں دوبارہ جا رہا ہوں اوپر اور میں جاؤں گا مزید اقصا کی طرف اس کا اصل نام مزید قبلی ہے تو میں وہاں جا کے اب نماز ادا کروں گا برمی انا یا شعب عمرو منحنا تترجع انتی لنا برمی انا علبی حاجا عیوننا الیکی ترحالو کل یوم آج جمعہ کا دین ہے اور اللہ تعالی نے موقع مجھے فرام کیا ہے کہ یہاں پہ میں نماز ہے جمعہ کی ادائیگی کروں گا شکریہ موسیقی ابھی جمعہ پڑھ کے فارغ ہوں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہاں پہ جمعہ پڑھنے کی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق روی زمین پر صرف تین مساجد ہیں جن کی جانب سفر کرنا باعث سواہ پہ ایک تو مزید الحرام مقامت المقربہ میں دوسری مزید نبی مدینہ مقامت المنورہ میں اور تیسری ہے مزید اکسا یورش علم میں تو اللہ کے فضل سے اسی سال میں نے تینوں ان پاک مساجد کی زیارت کرنی ہے اچھا یہ جو آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ ہے مزید اکسا جسے عام طور پر کہا جاتا ہے لیکن یہ بسیکلی مزید قبلی ہے حضرت عمر فاروق نے جس کو بنوانے کا حکم دیا تھا تو یہ انہی کے دور میں بنی تھی اس سے پہلے اس کا بجود نہیں تھا جب حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم میرا سپری میراج پہ یہاں پہ تشریف لائے تھے تو یہاں پہ یہ سٹرکچر تھا ہی نہیں تو قرآن کہتا ہے وہ مسجد اکسا گئے تھے یعنی کہ دور کی مسجد اکسا کا مطلب سمپل یہ ہے کہ دور دور کی مسجد تو یہ قرآن جو ہے پورے حرم پاک کو اکسا کہہ کے پکار رہے ہیں تو اب چلتے ہیں اس مسجد کے اندر اس مسجد قدیم کے اندر جو کہ یہ بیسمنٹ میں جس کی میں بات کر رہا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنائے ہوا سٹرکچر تھا جو کہتا ہے ریس ٹو در گراؤنڈ ہو گیا تھا بیبلونیا کے بادشاہ بنو کا نظر کے اٹیک میں اب میں جا رہا ہوں نیچے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنائے ہوا وہ جنات سے بنائے ہوئے وہ پیلرز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا سٹرکچر جس کی بیسمنٹ میں باقی ریمننس باقی ہیں باقی اوپر سے تو گراونڈ سے بلکل سب کچھ ختم ہو گیا تھا جب انو کا نظر نے اٹیک کیا تھا تو یہاں پیلرز دیکھیں سامنے جنات کے بنائے ہوئے پیلرز ہیں یہ ان کا خجم سائز اور ان کا بزن دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کی کاروائی لگتی ہی نہیں ہے یہ یقیناً کسی غیر مری مخلوق کی کاروائی ہے اور یہ جنات ہی یہ کام کر سکتے تھے اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کریں یہودیوں کی عقیدے کے مطابق ان کا جو پہلا ٹیمپل تھا جو بسیکلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی ہوئی مسجد تھی وہ تو بیبلونی کے باشا بنوکد نظر کے حملے کی صورت میں بلکل شہید ہو گئی تھی اور ان کا جو دوسرا ٹیمپل تھا بوکنگ ہیررز نے بنوائی اس کی جگہ پہ وہ بھی جو سرکچرہ سارا تباہ ہو گئی تھا جب ایک رومن جرنل سا ٹائٹس اس نے حملہ کیا تو وہ بھی ساری بلڈنگ کلاپس ہو گئی اب یہ انتظار کر رہے ہیں اپنے تیسرے مسیحہ کا جو آکے ان کے لئے تھرڈ ٹیمپل بناے گا تو اس کی آنے کی پورے جوشکروں سے تیاریاں جاری ہیں اور وہ قربے قیامت کی نشانی بھی ہے ہمارے نزدیک دو مسیحہ دجال ہوگا اور جس کا مقابلہ حضرت علیہ السلام سے ہوگا اور حضرت علیہ السلام فائنیلی اس کو لودھ کے مقام پہ قتل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ السلام تقریباً ایک سال سے کچھ زائد عرصہ گمبت سخرا کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اہلِ یہود اور بنی اسرائیل میں آنے والے جتنے بھی پیگمبر تھے ان کا قبلہ گمبت سخرا تھا چنانچہ آپ بھی اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ کلیر کٹ لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج نہیں آیا حکم نہیں آیا کہ آج سے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ وجہ تھی گمبت سخرا تیرف نماز پڑھنے کی اس وقت میں مزید قبلی آنے کے مزید اقصہ کے نظر موجود ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اسرائیلی بروریت کے کچھ نمونے یہ سامنے گولیوں کے نشان ہیں اسرائیل کی فائرن سے گولیوں کے نشان ہیں یہ وہ دیبار کے گولیوں کے نشان ہیں اسرائیلی بروریت کے نمونے اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اچھا مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پہ تحریک ازادی ہندوستان کے بہت پڑے رہنما مولانا محمد علی جہور کی بھی قبر ہے تو میں اسی قبر کی تلاش میں ہوں لیکن میں مجھے مل نہیں رہی کیونکہ اس کا احاطہ بہت بڑا ہے اس پورے حرم پاک کا تو اگر میں آج تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں آپ کو وہاں پہ لے چلوں گا فیل ہال تو ابھی تک مجھے کوئی جو ہے یہاں پہ کوئی ایسا جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ کوئی انڈیکیشن کو کسی 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 کبار موجود ہے مولانا جوہر کی قبر ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں جنا میں کافی دیر سے جو ہے میں گھومتا پھر رہا ہوں لیکن یہاں پہ میں نے مقامی لوگوں سے پوچھے ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ ہے کہ نہیں وہ تو خیر جانتے بھی نہیں ہوں گی اتنا تو میں تھوڑے خود ہی گھوم پھیر کے اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی قبر تریافت کر لی جائے ستثور بکی الاباة وتموت بکی الطغاة وتعود لکی الحیاء فلسطین یا جرحی انا یا شا عمرو منحنى تترجعی انتی لنا برمئنا قلبي حاجا فلسطین یا جرحی انا یا شا عمرو منحنى تترجعی انتی لنا برمئنا قلبي حاجا عیوننا اليکی ترحال كل يوم ترحال كل يوم تدور في اروقات المعابد تعانق الكنائس القديما وتمسح الحزن عن المساجد یا لیلتا الیسرام یا درگ من مر الی السماء عیوننا اليکی ترحال كل يوم تدور وَإِنَّنِی اُصَاعِ